نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سنسٹ ٹی وی دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آج کی خبر لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ ہم رتا چورسیا آج بات ہوگی راشتری انترازتی خبروں کی کھیل اور ویپار سمچار پر ڈالنگی نظر لیکن سب سے پہلے شروع ہیڈلائنز کے ساتھ جمو کشمیر کے وکاس اور سرکشا سمبندت مددوں پر گریہی منتری کے ادھکشتہ میں اوچس تر یہ بیٹھا آتنگوادیوں سے نپٹنے اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی سمیقشہ جمو کشمیر میں سرکشا بلوں کو بڑی کامیابی مٹھ بھیڑ میں چار آتنگوادی ڈھیر بڑی ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود برامت تلاشی ابھیان جاری پچھلے 48 گھنٹوں میں 49 انتراشتری یاتریوں کی کورونا ریپورٹ آئی پوزیٹیو چین سمیت پاچ دیشوں سے آنے والوں کے لیے آر ٹی پی سی آر انیوارے کرنے کی تیاری سواثتھ بنتری کل دلی ائرپورٹ پر تیاریوں کا لیں گے جائزہ بھارت آسٹریلیا ویہاپار سمجھوتا کل سے ہوگا لاغو بھارتیہ نیجاتکوں کو ملے گا فائدہ آسٹریلیا کی ساتھ انڈیا کا ایکسپورٹ ہوگا ڈبل اور کشمیر میں سردی کا ستم جاری کچھ ستھانوں پر برہباری کی سمبھاونا اتربھارت میں کڑاکی کی تھند اریجونا میں جمی ہوئی جھیل میں گرنے سے تین بھارتیہ ایمیریکیوں کی موت اور خبر بستار سے کیندری گریہ منتری امیشوہ نے دلی میں جمہو کشمیر میں وکاس آتمک پریوچناو اور سرکشہ سمبندی مددو پر ایک اچسری بیٹھک کی گریہ منتری نے ایک الگ بیٹھک میں لیہ لڈاک میں کاریانوید وکاس کاریوں کی بھی سمیقشہ کی بیٹھک میں گریہ منتری نے کیندر شواست پردیش میں موجودہ سرکشہ ستھیتی اور پاکستان سمرتھت آتنگبادیوں سے نپٹنے اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی سمیقشہ کی بیٹھک میں جمہو کشمیر میں کیے جا رہے وکاس کاریقرموں پر بھی وستار سے چرچہ کی گئی بیٹھک میں جمہو کشمیر کے اپراجی پال منوج سنہا منترالے اردھس اینک بلو جمہو کشمیر پرشاہ سن اور پولیس کے ورشت حدیکاریوں نے حصہ لیا حال کے مہنوں میں جمہو کشمیر میں ہنسا کے چھٹ پٹ گھٹنائی ہوئی ہیں جن میں نردوش ناغریکوں اور سرکشہ کرمیوں پر حملے اور سیما پار سے گھسپیٹ کی کوششیں شامل ہیں جمہو کے سندھرہ میں سرکشہ بلو اور آتنگبادیوں کے بیچ ہوئی مدھڑ میں بھاری ہتھیاروں سے لیس چار آتنگبادی مارے گئے گھر تنتر دیوست سے پہلے اسے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے جمہو شرنگر راشتری راجمار کی قریب سندھرہ بائی پاس علاقے میں تبیپل کے پاس گھنے کوہرے کے بیچ صبح قریب ساڑھ سات بجے مدھڑ شروع ہوئی آتنگبادی بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے اور کشمیر کی اور جا رہے تھے جب انہیں روکا گیا ٹرک چالک کی تلاش جاری ہے دونوں پکشوں کے بیچ 45 منٹ سے ادھک سمیں تک مدھڑ چلی اور اس دوران گرنیٹ پھیکے جانے کے قارن کئی ویس پھوٹ ہوئے آتنگبادیوں کے پاس سے سات ایک اے رائیفل ایک ایم فورڈ رائیفل تین پسٹل اور بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت کیا گیا ٹرک کی مومنٹ جو ہے انیوزول دکھی ہمیں یوزولی یہاں پہ ٹرک کی مومنٹ بارک بجے کے بعد ہوتی ہے لیکن یہ ایک ٹرک تھا جو یہاں مومنٹ کر رہا تھا جو ہائیوے کیو آٹی ہے اس نے یہ انیوزول مومنٹ کو سپورٹ کیا اور اس کا پیچھا کیا جب یہ سیدھرا ناکے پہ پہنچے تو اس کو روکا گیا اور ڈرائیور کو نیچے بلائے گیا ڈرائیور نیچرس کال کے بہانے نیچے گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے بعد ٹرک کی تلاشی شروع کی گئی ٹرک کے اندر سے جب تلاشی ہو رہی تھی تو فائر آیا جس کا جواب دیا گیا کافی امینشن انہوں نے استعمال کیا ہے سیکیورٹی فورسز پہ جو یہاں پہ موجود تھی اور جس سے لگتا ہے کہ کافی بڑا گروپ تھا اور کافی اصلہ امینشن کے ساتھ آیا ہوا تھا اور کانگریس نے آج 138 سواستہ اپنا دیوست منایا اس موقع پر دلیستہ تکھل بھارتی کانگریس کا مکھیالے آکرشک ڈھنگ سے سجائے گیا جہاں پارٹی ادھہک شمالی کارجن کھرگے نے اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے مکھیالے میں دھوجہ روہن کیا اور نے کہا کہ ہمیں کانگریس پارٹی کو سماویشی بنانے کے لیے یوواو، مہیلاو، ونچت تپ کو اور بدھیجیویوں کو ہمارے ساتھ جوڑنا ہوگا راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے دیش بھر میں کرونوں کاریکارتاؤ کو سنجیونی ملی ہے دھوجہ روہن کی افسر پر کانگریس سنسدی دل کی پرمکھ سونیا گاندھی پارٹی کی پورو دھیاکش راہول گاندھی اور کئی انیے ورشتھ نیتاو پستھت رہے کانگریس پارٹی کو بنے ہوئے آج 137 سال پورے ہوئے آزادی کے بعد کانگریس پارٹی کا سفر آدھونک بھارت کی کہانی کہتا ہے اور یہ اتھیاس ہے ان ورشوں میں بھارت کے ہر سفر مائلسٹون پر آپ کو کانگریس کی بھارت لکھی رہے گی اور آپ کو بتا دیں کہ دلی ان سی آر میں جو تھنڈ ہے اس کا ستم جاری ہے تھنڈ کڑاکی کی پڑھ رہی ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں فیلحال تھوڑی سی راحت ملی حالانکہ یہ راحت محض کچھ دن کی ہے اور جنوری میں تھنڈ کا پرکو پھر سے بڑھنے کی آثار ہیں موسم ویگیانکو نے دن کے تاپمان میں اس گراوٹ کے لئے میدانی علاقوں سے گزرنے والی اتر پسچیمی تھنڈی ہواہ اور کوہرے کے موسم کی قارن کم دھوپ نکلنے کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے پسچیمی وکشوپ کی قارن پچیس چھبیس دسمبر کو پہاڑوں میں پھر سے برپ باری ہوئی جس کے بعد اتر پسچیمی تھنڈی ہواہیں اب میدانی علاقوں میں بہ رہی ہیں اتر پسچیمی بھارت میں شیوٹ لہر کے ستی تازہ پسچیمی وکشوپ کے پرباؤ میں سماپت ہو جائے گی حالانکہ یہ راہت محض کچھ دن رہنے کی سمبھاب نہ ہے راجستان کے کئی علاقے بھیش اور ٹھنڈ کے چپیٹ پی ہیں اور وہاں پارا لڑک کر شونے ڈگری سیلسیس کے آس پاس پہنچ گیا چورو میں نیورنطم تاپمان شونے ڈشم لب چھے ڈگری جبکہ پتے پور سیکری میں شونے ڈشم لب آٹھ ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا راجز میں ادھیکانج جگہوں پر رات کا تاپمان دس ڈگری سیلسیس سے نیچے رہا رازدھانی جیپور میں بیتے چوہویس گھنٹے میں ادھکتم اور نیورنطم تاپمان کرمشا تیس ڈشم لب آٹھ ڈگری اور آٹھ ڈشم لب چھار ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا ویبھا کے مطابق انتیس تیس دسمبر سے اتر پشیمی راجزتھان کے کچھ حصوں میں ایک بار پھر گھنہ کوہرہ چھانے اور اکتیس دسمبر سے نیورنطم تاپمان میں اور گراوٹ آنے کی پربل سمبھاونا ہے جنوری کے پہلے سبتہ ہمیں راجز میں شیط لہر کے ایک نئے دور کا سامنا کرنے کا پوروانومان ہے پچھلے دو دنوں میں چھ ہزار ٹیسٹ میں سے انتالیس انتراشتی یاتری کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے سواست منتری ڈاکٹر منسوک مانڈویا ماف کیجئے گا ڈاکٹر منسوک مانڈویا کل برشپتیوار کو دلی ہوایی اڈیمنگ کوویڈ نائنٹین جار سو ودھاؤ کا جائزہ لینے کے لیے وہاں کا دورہ کریں گے سرکار اگلے سبتہ سے چین اور پاچ انیس تھانوں سے آنے والے یاتریوں کے لیے نکراتمک آر ٹی پی سی آر ریپورٹ انیواری کرنے کے تیاری میں ہے کوویڈ کے لیے حاصل سے اگلے چالیس دن بے حد مہتیا پوڑ مانے جا رہے ہیں چین اور دچھل کوڑیا سہیت کچھ دیشوں میں کوویڈ نائنٹین کے معاملے تیزی سے بڑھنے کے بیج سرکار نے لوگوں سے سترک رہنے کو کہا ہے راججی اور کیندش راسد پردیشوں کو کسی بھی آکسمات ستھتی سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنے کو کہا گیا ہے معاملوں میں اچھال کے بعد سرکار نے شنیوار سے پرتیک انتراشتی اوڑان میں آنے والے یاتیوں میں سے دو پرتیشت کی بینا کسی کرم کے کورونا وارس جاج کو انیوارے کر دیا ہے اردھال منتری ڈریند مودیو اور سواس منتری منسوق پانڈویا نے کوویڈ کے معاملوں میں تیزی کے ستھتی سے نپٹنے کے تیاریوں کا جائزہ لینے کیلئے کئی بیٹھ کے کی ہیں سواس منترالے نے سبھی راجیوں کو ایڈوائزاری جاری کرتے ہوئے کورونا سنکرون کے نئے معاملوں کی ریپورٹنگ اور جینوم سیکوینسنگ بڑھانے کی نردیش دیئے استھتی سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کیلئے منگلوار کو دیش بھر کے اسپطالوں میں موق ڈرل کی گئی کورونا وارس کے اومکرون کے ویریانٹ بی ایف سیون سے معاملوں میں حالیہ وردھی ہوئی ہے جس کے فینلے کے در بہت ادھک ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کچھ اور پرمک سماچاروں پر راشتہ پتی نے چھاتروں وشش کر جنجاتی ایک شویطر کے چھاتروں سے کہا ہے کہ وہ آتمنیر بھر بننے کے بعد اس کا لاب سماچ کو بھی پہنچائیں عصیف آباد اور محبوباد زلوں میں ایک لابے ریزیڈینشل سکولوں کا ورچولی ادھکٹن کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہیں افراشترپتی اور راجی سبھا سبھاپتی جگدیب دھنکھر نے راجی سبھا سچی والے کے ادھکاریوں کے ساتھ سمواد کیا اس موقع پر راجی سبھا کی مہاسچی پی سی موڈی اور سچی والے کے ورش ادھکاری ماجود رہے آہندر پردیش کے مکہ منتری وائی از ڈگن مہن بریڈی نے پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی اور راجی کے کئی مددوں پر چرچہ کی دلی میں سواست منتری منسوک مانڈویا اور کینڈریے پیٹرولیوم منتری ہردیب سنگھ پوری انڈین اوائل کورپوریشن لیمیٹیڈ اور اترپردیش کے ساتھ چھتیزگڑ کے لیے سینٹرل تی بی ڈیویزن کے بیچھوے سمجھوہتہ گیاپن میں شامل ہوئے ویدیش منتری ایس جے شنکر کل سے تین جنوری تک سائپرس اور آسٹریہ کی آترہ پر رہیں گے سائپرس میں ویدیش منتری ایو نیس کسولائیڈز اور پرتنیدھی سبھا کی ادھیکش انیتا ڈیمیٹریو سے ملاقات کریں گے دیش میں ایک دن میں کورونا وائلس سنکرمڑ کے ایک سو اٹھاسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں اپچار ادھین مریضوں کے سنکھیا بڑھ کر دین ہزار چار سو اڑ سٹھ ہو گئی ہے رن دھوکہ دھڑی ماملوں میں وشیش عدالت نے آئی سی آئی سی آئی بینک کی پورو سی ای او چندہ کوچر ان کے پتی دیپک کوچر اور ویڈیو کان سموکی سنستھاپک ویڈکوپال دھوٹ کی سی بی آئی ہراست 29 دسمبر تک بڑھائی بانگردیش کی پردھان منتری شویخ خسینہ نے دیش کی پہلی میٹروڈریل کو روانہ کیا تھاکہ میں میٹرو کی پہلی یاترہ دیا باری سے اگر گاؤں سٹیشن کے بیچ شروع ہوئی پریوجنا کو 2030 تک پورا کیا جانا ہے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن پریوار کے ساتھ نیسال کے چھٹیاں بنانے اور آرام کرنے کے لیے ورجن دویپ سمہو پہنچے سین پروکس دویپ ان تین دیپو میں سے ایک ہے جنہیں ملا کر کیر بی آئی شویطر کا امریکی ورجن دویپ سمہو بنتا ہے یو ایس سرکشہ پریشد نے افغانستان میں مہلاو کی ادھیکاروں پر لگاتار بڑھتے پرتبندھوں کی نندہ کی ہے ساتھ ہی دیش کے تالیبان شواسکوں سے انہیں ترنت واپس لینے کو کہا ہے اور آئیے اسی کے ساتھ یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے لیے سنسط کی شکشہ سنبندی سمیتی نے سکولی پاتھے پستکوں میں سدھار کو لے کر اپنے ریپورٹ سنسط میں پیش کی تھی لینگویز الگ ہو سکتے لیکن ایک بھاپ مہت تو پرنے بھاپ راسٹوپین ایک نیشنالیزم ایک ہونا چاہیے بچے کے اندر جو سودائس پریم ہے جو پریوار ہیں ہمارے جو سزکار ہیں مولی ہیں اور پنچکوش کے آدار پر جو بکاس ہماری شکسہ پردتی پہلے چھی اس پنچکوشیات تارنا کو ہم شکسہ میں سملیت کریں گے ایک تو یہ بات ہے کہ صحیح اتیاس آئے صحیح اتیاس آئے صحیح اتیاس آئے اور دوسری اتیاس کی ایک سمگر دفتیوری چھے صحیح اتیاس نی مہتا ہے مستید رکھا جلوری ورمائنیزی کی امطان بارے ایخوانی زیادی جیسی بیچ پر منتجا ہے قدمید برای ایخوانی دشتر دنیا جمعای فرمائنی زیادی جلوین جواری میرا سفر دمائنی درستان باقید امینر ایخوانی جلوی خوالی جلوید اللہ اندیاء اور اس کے اندازم اللہ اندازم جب انجام کیونے ایک سوچھ سکتے ہیں اللہ اندازم کی اندازم میں ہماند باترہ ہماند باترہ ہماند باترہ ہماند باترہ ہماند باترہ موسیقی ریکی بات سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں آگے اور اب نظر راجیوں سے جڑی ہوئی خبروں پر پی جی پی کے ادھیکش جی پی نڈا نے اوڈیشا کے کندھ مال میں جنن سبھا کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترکت میں کیند سرکار یوجناہوں کے مادھن سے دیش کے کسانوں کو سشکت کر رہی ہے آج دیش دیزی سے چھلانگ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے کیند سرکار کی اور سے جاری سشوہسن کے ایک شویتر میں رانکنگ پر مدھے پردیش کو پہلا اسثان پرابت ہوا سشوہسن دیوز پر گوڈ گورننس انڈیکس میں پردیش نے یہ اپرابدھی حاصل کی موکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے پرسندت آجتائی ہے مہاراشت ویدھان سبھا نے مہاراشت لوکایوکت ویدھیک دوہزار بائیس پارت کیا اس میں لوکایوکت کو موکھی منتری کے خلاف کوئی جاچ شروع کرنی سے پہلے ویدھان سبھا کی منظوری لینی ہوگی اور ویدھان سبھا میں دو تیہائی سدسیوں کی منظوری ضروری ہوگی اتر پردیش کے موکھی منتری یوگی آدیتینات نے لکھناو میں جی ٹوینٹی کارکرم کے سمبندھ میں ایک اوچسطری بیٹھک کی ادھیکشتہ کی انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی کارکرم دنیا کو یوپی برانڈ پیش کرنے کا ایک بڑا منچ ہے اتراخن کے موکھی منتری پشکر سنگھ دھامی نے ٹیہری وارٹر سپورٹس کپ کا شبھارم بکیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیل اور کھلاڑیوں کے پروساہن ہی دو نوکریوں میں پھر سے کھیل کوٹا شروع کرنے کا سنکلپ لیا جیپور میں آئیوجیت راجستان کانگریس سطر پر موکھی منتری اشو گہلوت نے کہا کہ کارکرتاؤں نے کھل کر اپنی بات کہی اور سجھاپ دیئے کارکرتاؤں نے سنکلپ لیا کہ اگلے چناف کے لیے ہم ایک جٹھو کر تیاری کریں گے بیہار میں دوسرے چرن میں سترہہ نگر نگموں سہیت 68 نکائیوں کے لیے آج مطدان ہوا تیس زلو میں مطدان کیندروں پر ووٹنگ ہوئی پٹنا میں کئی دگج نتاؤں نے مطدان کیا تریپورا کے مکھی منتری مالک ساہ نے سمیلی بوروخا کسان گیان کیندر کا ادھاٹن کیا انہوں نے کہا کہ کرشیک شویتر کا بکاس ہو ہم اس دشاں میں کام کر رہے ہیں تریپورا میں کئی جگہوں پر کرشک بندھو کے اندر بنائے جا رہے ہیں مہاراستو کے پوروگری منتری انیل دے شمکھ جیل سے باہر آ گئے ہیں مہاراستو کے ماملے میں وہ ایک سال سے ادھک سمیہ سے بھرشتہ چار کے ماملے میں جیل میں بند تھے عدالت سے زمانت ملنے کے بعد انہیں ریہا کیا گیا پردھان منتری نریندر مودی کی ماں ہیرہ بین کی طبیعت خراب ہونے کے بعد احمد آباد کے ایک سپر اسپیشیالیسی اسپتال میں انہیں ایڈمیٹ کر آئے گیا ہے اپنی بیمار ماں سے ملنے پردھان منتری نریندر مودی اسپتال پہنچے وہاں ایک گھنٹے سے دھک سمیہ تک رہے اور ان کے سواست کے بارے میں ڈاکٹروں سے جانکاری لی گجرات کے مکہ منتری بھوپیندر پٹیل بھی ہیرہ بین کے سواست کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے اسپتال پہنچے اسپتال کے ادھکاریوں نے بتائے کہ ان کی حالت تستھر ہیں کانگرس ادھیکش ملکار جنکھرگے راحل گاندھی اور پرینکہ گاندھی بارڈرہ سمیت کئی انہیں پارٹی نتاؤں نے پردھان منتری نریندر مودی کی ماں ہیرہ بین مودی کے شویگر سواست ہونے کی کام نہ کی ہے کیندری منتری نوراک تھاکور نے آج ورث دو ہزار تیس کے لیے بھارت سرکار کا ادھکائی کیلینڈر جاری کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ کیلینڈر پردھان منتری نریندر مودی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کا پرتیبند ہے بارہ مہینوں کے لیے بارہ وشہ سرکار دوارہ لوگ کلیان کے لیے کیے گئے زوردار پریاسوں کے ایک جھلک ہے اس میں پریوک کی گئی تصویریں بدلتے اور بڑھتے بھارت کا چترڑ ہے اس میں پچھلے آٹھ ورشوں کے دوران سرکار کی جن کلیانکاری یوجناؤں کو درشائے گیا ہے دوہزار تیس کے کیلینڈر میں پرتیک ماہ کے لیے ایک تھیم کو چونہ گیا جو اس پرکار سے ہیں جنوری کرتاوے پتھ فروری کسان کلیان مارچ ناری شکتی اپریل سکشد بھارت مائی کوشل بھارت جون فٹ انڈیا جولائی مشن لائف اگست کھیلو انڈیا ستمبر وسودہیو کٹمبکم اکٹوبر خادی سرکشہ نومبر آتمنیر بھارت اور دسمبر اسٹ لکشمی اور اب بات کر لیتے ہیں تراشتے خبروں کی آسٹریلیا بھارت آرثک سہیوگ اور بیاپار سمجھوتا کل یعنی 29 دسمبر سے لاغو ہو جائے گا بھارت نے قریب ایک درشک کے بعد کسی وقصد دیش کے ساتھ فریڈ پریڈ ایگریمنٹ کیا ہے اس سے اگلے پات سال میں سامان اور سرویسز کے ایکسپورٹ کے ڈبل ہو جانے کی امید ہے آپ کو بتا دیں اس ڈیل کے بعد آسٹریلیا اپنے مارکیٹ میں تیکسٹائل لیڈر جویلری سپورٹس پروڈکٹس جیسے پچھانبی فیصدی بھارتی سامانوں کی ڈیوٹی فری ایکسس سپلپ دکھر آئے گا آسٹریلیا بھارت کا ساتھ روہ سب سے بڑا پریڈنگ پارٹنر ہے تو وہیں بھارت آسٹریلیا کا نبہ سب سے بڑا پارٹنر ہے آسٹریلیا کی سنسدنی سرکار کے ویعاپار سمجھوتے سے جڑے ویدھیکوں کو سرو سمتی سے پارت کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی سپتہہ ویعاپار سمجھوتے کے لیے اپنی گھریلو آوشکتاؤں کو انتیم روپ دے دیا تھا اور امریکہ کے ایلی جونا میں ایک دکھت گھٹنا میں ایک محلہ سہید بھارتی امول کے تین ناغریکوں کی جمی ہوئی جھیل میں گرنے سے موت ہو گئی حاصہ کوکو نینو کاؤنٹی میں ووٹس گھاٹی جھیل میں ہوا تینوں مرتقوں کے شب برامت کر لیے گئے ہیں دو پرش اور ایک محلہ کے جمی ہوئی جھیل پر چلنے کے دوران برف کے ٹوٹ جانے سے اس میں گر جانے کے بعد ایک شویتر کے ایک سبسٹیشن پرتینات کرمیوں کو موقع پر بلائے گیا تھا امریکہ اور کناڑا میں دس لاکھ سے ادھیک لوگ بھی سردی کا سامنا کر رہے ہیں کیوبیک سے ٹیکساس تک تین ہزار دو سو کلومیٹر سے ادھیک شویتر میں برفیلے توفان کا کہر ہے جسے کئی لوگ پریشانیوں سے جوش رہے ہیں تفان سممندھی گھٹناوں میں اب تک کم سے کم 19 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور شلنکہ کے ساتھ ساتھ آگلے سپتہہ شروع ہو رہی گھریلو ٹی ٹوینٹی اور ایک دیوستی کرکٹ شنکلا کے لیے بھارتی ٹیم کی گھوشنا کر دی گئی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کپتان اور سورے کمار یادب اپ کپتان ہوں گے ایک دیوستی شنکلا میں روہیت شرمہ بھارتی ٹیم کا نیترتب کریں گے اور ہاردک پانڈیا اپ کپتان ہوں گے پہلا ٹوینٹی ٹوینٹی میچ منگلوار کو مومبائی میں کھیلا جائے گا ایک دیوستی شنکلا دس جنوری سے شروع ہوگی اور پیرو کے واشک سلک فیسٹ میں پرتیبھاگیوں نے ستھانیے تاکہ ناکوی فائٹنگ فیسٹیول میں حصہ لیا ان خوبصورت تصویروں کو آپ دیکھئے دیجئے اجازت اور اس کڑاکے کے تھنڈ میں اپنا بہتر طریقے سے خیال رکھی نمسکار موسیقی 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 موسیقی